بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ کرام جامعہ نباریہ کے زیر احتمام بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے الحمدللہ گرشتہ درس میں امام اور مقتدی کے چند مسائل ذکر کیے گئے تھے اس کا تسلسل چل رہا تھا اس میں ایک مسئلہ جو فقاہ کے درمیان مختلف فی ہیں یعنی ایسا مسئلہ جس میں فقاہ کے الگ الگ اقوال ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی چیز اگر حائل ہو جائے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں اقتداء درست ہوگی یا نہیں اس کے متعلق اہمہ کے اقوال ذکر کیے گئے تھے اللہ ما موفق الدین عبداللہ بن احمد بن قدام حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ صورت میں اقتداء صحیح نہیں ہے یعنی امام اور مقتدیوں کے درمیان نمازیوں کے درمیان راستہ یا دریہ اگر حائل ہو جائے تو حائل یعنی بیچ میں اگر آ جائے تو حنبلیوں کے پاس ایک قول یہ ہے کہ نماز درست نہیں ہے اقتداء درست نہیں ہے یہی ہمارے اصحاب کا مختار ہے یعنی اصحاب حنف یعنی حنبلیوں میں دو اقوال ہیں حنبلیوں کے درمیان تو یہ قول مختار ہے ہو رہا ہے کہ اقتداء درست نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مذہب ہے کیونکہ شارع عام یعنی سڑک وغیرہ نماز کی جگہ نہیں ہے یعنی سڑک اگر حائل ہو جائے امام اور مختاریوں کے درمیان تو نماز درست نہیں ہے اور یہ اس صورت کے مشابہ ہے جو صفوں کے اتصال سے مانع ہو یعنی صفوں میں اتصال ہونا ہے گیاپ نہیں آنا ہے یعنی کنٹینیویشن ہونا تسلسل ہونا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ اس صورت میں اقتداء جائز ہے اور یہی قول میرے نزیق صحیح ہے اللہ موفق الدین فرما رہیں گے اور یہی امام مالک اور امام شعفائی کا مذہب ہے کیونکہ اس صورت میں اقتداء سے ممانعات کی کوئی تصریح نہیں ہے اور نہ اس کی ممانعات پر اجماع ہیں نیز اقتداء سے مانع وہ چیز ہے جو امام کو دیکھنے اور اس کی آواز سننے سے مانع ہے اور اس صورت میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے یعنی بعض لوگ جیسا کہ امام مالک اور امام شعفائی رحمد اللہ علیہ کا مذہب بھی یہ قول بتایا جا رہا ہے کہ اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان راستہ اگر آ جائے یعنی سڑک آ جائے یا کوئی دریا اگر حائل ہو جائے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نماز جائز اقتداء درست ہے اس کی وجہ کیا بیان کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے منا نہیں کیا گیا دوسری وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اقتداء میں یہ چیز ضروری ہے کہ امام نظر آئے اور امام کی آواز مقتدیوں تک پہنچے تو لہذا راستہ یعنی سڑک وغیرہ اگر امام مقتدیوں کے درمیان حائل ہو جائے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے برہے ہیں کہ مقتدیوں کے امام نظر آ رہا ہے اور مقتدیوں تک امام کی آواز پہنچ رہی ہے تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہو رہا ہے علامہ منصور بن یونس حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مقتدی امام کو نہ دیکھیں اور صرف اس کی آواز سن لیں پھر بھی اقتداء جائز ہے بساوقات بڑا مجمع ہوتا ہے جماعت بڑی ہوتی ہے جماعت کثیرہ جیسا جامعہ مسجد وغیرہ میں یا جمعہ الودا کے موقع پر یا عیدین میں بڑا مجمع ہوتا ہے اور پیچھے کی صفوں میں جو لوگ ہوتے ہیں امام صاحب نظر نہیں آتے لیکن آواز ان کی پہنچتی ہے اقتداء لہذا جائز ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے اور حجرے کی دیوار یعنی چھوٹی تھی بس نمازیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور انہوں نے آب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کے ساتھ نماز پڑھیں حضور حجرے مبارکہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور حجرے کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی تو صحابہ مسجد میں ٹھہر کر حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے فقہ شافعیہ کے نزدیک اگر امام اور نمازیوں کے درمیان یعنی مقتدیوں کے درمیان سڑک راستہ یا دریہ حائل ہو تو نماز کے جواز میں دو اقوال ہیں یعنی نماز کے جائز ہونے کے بارے میں دو اقوال ہیں علامہ ابو العباس احمد بن حمزہ الشافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقتداء کی صحت کے لیے اقتداء درست ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ مقتدی کو امام کے انتقالات کا علم ہو یعنی امام ایک رکن سے دوسرے رکنے کی طرف جو منتقل ہو رہا ہے اس کا علم ہو اس طور پر کہ وہ امام کو یا کسی صرف کو دیکھ رہا ہو یا تکبیرات کو سن رہا ہو اور اگر امام اور مقتدی کے درمیان راستہ اور دریہ حائل ہو تو اس میں دو قول ہیں اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر رات کی نماز فرض ہونے فرض کی جانے کی توجیہ اور دیگر مسائل یعنی نبی پاک علیہ السلام جیسا کہ حدیث میں گزرا ہے کہ رات میں آپ نماز ادا فرما رہے تھے عجرہ مبارکہ میں تو صحابہ حضور کو دیکھ کر مسجد میں حضور کی اختدام نماز شروع کر دی تو رات کی نماز فرض کی جانے سے کیا مراد ہے ہم پر علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمت العالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ میں نے رات کو اس لئے نماز نہیں پڑھئی کہ مجھے یہ خوف تھا کہ رات کی نماز تم پر فرض کر دی جائے گی تو اس سے کیا مراد ہے علامہ خطابی اس حدیث کی شراح میں فرماتے ہیں یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم پر رات کی نماز فرض کر دی جائے حالانکہ اللہ تعالی نے فرائض مکمل کر دی ہیں اور پچاس نمازوں کو پانچ نمازوں کی طرف فراجح کر دیا ہے یعنی پچاس نمازیں پانچ میں تبدیل کر دی گئی ہیں میراد میں پچاس فرض ہوئی تھی لیکن تخفیف ہوتے ہوتے پانچ پر بات مکمل ہو گئی فیصلہ ہو گیا اس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ رات کی نماز آپ پر واجب تھی اور آپ کی امت پر بھی آپ کی اختیدہ کرنا واجب ہے اور آپ کے اصحاب جب دیکھتے کہ آپ دائیماً کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کی وہ دائیماً یعنی ہمیشہ حضور اگر کوئی مسلسل کام کر دے تو صحابہ جب یہ عمل دیکھتے تو وہ اس کام میں حضور علیہ السلام کی اتبا کر دے اور اس کو واجب سمجھتے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہتی رات نماز کے لئے نہیں نکلے اور اس رات نماز کو تر کر دیا اور تاکہ آپ کا افعال ان افعال میں داخل نہ ہو جن کو فرض کے مثل کرنا واجب ہے تو یہ نماز ان پر اس وجہ سے واجب ہوتی ہے کہ ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال کی اتبا کرنا واجب ہے نہ کہ اس وجہ سے کہ ان پر اصالتاً رات کی نماز واجب ہوتی یعنی حضور علیہ السلام تسلسل کے ساتھ اگر کوئی عمل کرے کنٹینیو اس کو ترک کیے بغیر تو وہ چیز واجب کا درجہ اختیار کر لیتی ہے تو حضور علیہ السلام بعض چیزیں جو آپ کے خصوصیات ہوتی تو صحابہ یہ سمجھتے کہ حضور کی اختیار ہم پر لازم ہے لہذا ہم بھی یہ عمل کرنا چاہیے تو وہ ایسے وقت پہ جب صحابہ وہ کام شروع کرتے جو حضور کی خصوصیات مزدے تو حضور علیہ السلام کبھی کبھار اس کو چھوڑ دیتے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امت کے لیے بھی یہ لازم ہوئی دوسری وجہ ہے کہ کہیں امت پر وہ عمل لازم نہ ہو جائے نہ کہ اس وجہ سے کہ ان پر اصالتا رات کی نماز واجب ہوتی اور یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی نماز کو پڑھنے کی نظر مان لیتا ہے تو وہ اس پر واجب ہو جاتی ہے اور یہ اس پر درارت نہیں کرتا کہ وہ نماز اس پر اصالتا واجب ہے اصالتا مثال کے دور پر بعض عامل ایسے جو شریعت میں لازم نہیں ہے لیکن بندہ اگر نظر مان لے یعنی کوئی اگر نفل نماز کی نظر مان لے تو اس پر واجب ہو جائیں گی کیا حقیقت میں شریعت کی طرف سے اس پر واجب تھی ایسا نہیں تھا اس کے نظر ماننے کی وجہ سے واجب ہے اس حدیث پاک سے کئی ایک مسائل مستمبت ہوتے ہیں یعنی کئی مسائل اس سے نکلتے ہیں اگر امام نے نمازیوں کی امامت کی نیت نہ کی ہو پھر بھی اس کی اقددہ میں نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ صحابہ نے اچانک حجرے کی دیوار کے پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقددہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ہونے کے بعد اس کا رد نہیں فرمایا یعنی امام اگر کوئی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اگر کوئی دوسرے لوگ اقددہ میں شامل ہو گئے تو گویا کہ اقددہ ہو جائے گی امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام شعفہی کا یہی مذہب ہے اس حدیث میں نفل کو جماعت سے پڑھنے کا ثبوت ہے اور یہ کہ نفل گھر میں پڑھنا افضل ہے کیونکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کے علاوہ مرد کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے یعنی مرد کا فرد نماز کے علاوہ دیگر نمازوں کو اپنے گھر میں ادا کرنا ہے یہ افضل ہے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا بیان ہے کہ آپ نے اس خدشے سے رات کی نماز نہیں پڑھی یعنی اس خوف سے اس اندیشے سے رات کی نماز نہیں پڑھی کہ پھر امت پر یہ نماز واجب ہو جائے گی اور امت کی اکثریت اس کو پڑھنے سے آجز ہوگی یعنی حضور کا معامل تھا عیشان کے بعد بھی آپ قیام اللہ علیہ عام دنوں میں بھی آپ نوافل کا احتمام فرما دیں لیکن مسجد میں نبوی میں نہیں اپنے حجرے میں تو ایک مرتبہ صحابہ کی نظر پڑھ گئے حضور صحابہ دیکھے کہ حضور علیہ السلام نماز ادا فرما دیں تو وہ لوگ بھی جماعت بنے لئے کنٹینیو تین دن اسی طرح ہی عمل جاری رہا تو چہتے دن حضور علیہ السلام یہ نماز توقف فرما دیں یعنی یہ نماز نہیں پڑا ہے اب نفی کہیں امت پر واجب نہ ہو جائیں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور امت کے لئے آپ کی جو رحم دلی ہے اس کو بیان کیا گیا امام اور مقتدی کے درمیان دیوار ہو تو وہ اختیدہ سے مانع نہیں ہے بشرتے کے نمازیوں پر امام کے افعال مشتبہ نہ ہو دیوار سے مراد یعنی چھوٹی دیوار ہے زیادہ اونچی نہیں ہے دیوار امام کی آواز مقتدیوں تک پہنچ رہی ہے تو ایسی صورت میں کسی دیوار کے حائل ہونے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوں گی مقتدیوں کا اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہوگا اس حدیث سے نماز تراویح کی مشروعیت پر بھی استدلال کیا جاتا ہے استدلال مشروعیت یعنی جواز تراویح کی جو جماعت وغیرہ ہیں تراویح بھی نفیل ہے نا جیسا نفیل نماز حضور علیہ السلام حجرہ مبارکہ میں نفیل نماز پڑھ رہے دیتا نا صحابہ دیکھ کر حضور کی اختدامے نماز شروع کر دی تو اس حدیث سے بھی بعض لوگ استدلال کرتے ہیں یعنی دلیل لیتے ہیں اسے انشاءاللہ اس کی بحث کتاب سلاتی تراویح میں تفصیلی دور پر آئیں گا انشاءاللہ باب نمبر اکیسی